بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو اقامے پر لکھے غلط نام کو ہم کیسے ٹھیک کروا سکتے ہیں تو دوستو اس سلسلے میں ایک شخص نے جوازات سے ٹویٹر پر سوال پوچھا کہ اقامے پر انگلیش میں نام غلط ہے اس کو کس طرح ٹھیک کروا سکتے ہیں اور کیا نام کو ٹھیک کروانے کے لیے کفیل یا کمپنی کے بغیر خود جوازات سے رابطہ کیا جا سکتا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے جاوازات کا کہنا تھا کہ اقامہ پر نام کی درستگی کے لیے لازمی ہے کہ جاوازات کے دفتر سے پہلے اپوائنٹمنٹ لی جائے اور پھر مقرع وقت پر کارکن کا کفیل یا اس کے جانب سے مقرر کردہ نمائندہ جاوازات کے دفتر سے رجوع کریں یاد رکھیں نام کی درستگی کے لیے کارامت پاسپورٹ اور اس کی فوٹو کاپی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک فارم بھی فل کرنا ہوتا ہے جو جاوازات کے دفتر سے مل جاتا ہے پاسپورٹ پر درج نام کو اسی سپیلنگ کے ساتھ فارم پر فل کریں تاکہ اقامہ میں اس کی درستگی کی جا سکے اقامہ میں نام درست کروانے کے بعد دوسرا کارٹ پرنٹ کروانا ہوتا ہے جو اسی وقت پرنٹ کر دیا جاتا ہے یاد رکھیں کہ جاوازات کے سسٹم کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے دستاویزی معاملات کی انجام دہی کے لیے لازمی ہے کہ کارکن کا کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ نمائندہ کی جاوازات کے دفتر سے رجوع کرے کارکن براہ راست اپنے معاملے کے لیے رجوع نہیں کر سکتا واضح رہے کہ غیر ملکی کارکنوں کے اہل حانہ کے معاملات کی انجام دہی کے لیے کارکن خود براہ راست جاوازات کے کسی بھی مقرر دفتر سے رجوع کر سکتا ہے کیونکہ غیر ملکی اپنے اہل حانہ کا خود سپانسر ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی اہلیہ یا بچوں کے قانونی کاغذات کی درستگی یا کسی بھی معاملے کے لیے جاوازات کے دفتر سے رجوع کر سکتا ہے تو دوستو آج ہم نے سیکھا کہ ہم کفیل کی مدد سے اقامے پر اگلت نام کو کیسے ٹھیک کروا سکتے ہیں اور اگر کسی بائی کی فیملی سعودیر میں ساتھ ہے تو وہ خود جاوازات سے رابطہ کر کے اپنے بیوی بچوں کے نام درست کروا سکتا ہے ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب اور گنٹی کے نشان کو دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ